موسیقی دور دراست سے بھی آتے ہیں اور ڈسٹرکوں سے آتے ہیں مہاراستہ کرناٹا کاندھرا تلنگالہ خاص تلنگالہ سے تو کئی لوگ جیسا مہربنگر ہے ورنگل ہے آپ کے کریم نگر ہے یہ سارے لوگ جہاں جہاں مسلم زیادہ ہیں وہاں کی مسجدہیں آباد رہتی ہیں تو اس لئے وہاں کی مسجدوں میں جانماز بچھائی تھی ہے محمد کیاپ مانٹ کا ایک وہ وطیرہ رہا ہے کہ ترکی کی جانماز جو امپورٹ کی جاتی ہے خاص کر ہیدر آباد کے لئے اب کی بار خسمت ہماری صحیح تھی جو بھی ترکی میں زلزل آیا اس سے پہلے بکنگ ہو چکی تھی اس سے پہلے مال آ چکا تھا اس لئے اس وقت سٹوک ترکی کا جانماز کا وافر مقدار میں آئے آپ اس سے سوادہ کر سکتے ہیں خاص ریایت رہیں گے اس کے لئے ترکی کے جانمازوں کے لئے اور جیسے کہ کارٹن کے مسلح ہیں جو اکثر دیہاتوں میں بچھائے جاتے ہیں کارٹن کے جانماز وہ بھی دستیاب ہیں آپ جیسے فوٹووں میں بھی دیکھ سکتے ہیں دری پہلے سب سے پہلے جو نماز پڑی زمین پہ پڑی گئی اس کے بعد حضور کی زمانے میں لیدر پہ پڑی گئی وہ جو چمڑا رہتا تھا حلال جانوار کا چمڑا بچھا کے نماز آدھا کر جاتے ہیں اس کے بعد کئی دن کے بعد دری آئی دری تو سمجھو کئی سو سالوں تک چلتی رہی اس کے بعد ایک زمانے کے بعد کارپیٹ کی جانماز جو محمد کیاب مارٹ لے کے آئی ہے ایمپورٹ کر کے وہاں سے ہیدر آباد سے شروعی کارپیٹ کی جانماز کیونکہ آل آور انڈیا میں پھرتا آؤں تو معلوم پڑتا ہے کہ بھر بومبے رہو دلی رہو چننے رہو بینگلیو رہو کہیں بھی رہو لوگ جانماز کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے حسیر بچھاتے تھے لکڑیوں کی یا پھر کلاسٹک کی جانماز بچھاتے تھے جب سے محمد کیاب مارٹ یہ جو ترکی کی جانماز لائے ہیں ہیدر آباد سے یہاں سے پورے انڈیا میں جب مال جانا چال ہوا تو سب کو ایک آئرنس آیا اور شوق پیدا ہوگا کہ بھئی تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچ سکے اور جیسا آپ جانتے ہیں سکسٹی پلس ففٹی پلس میں گھٹنوں کا درد سر کا درد یہ معمول ہو گیا ہے تو نماز پڑتے ہیں اگر یہ جانماز بچھی بھی رہیں گی تو لوگ دو رکعت نفید دو رکعت آپ کے سنت زیادہ پڑھیں گے فلس نمازوں کے علاوہ اور محفوظ ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر یہ جانماز کی دبازت بہت موٹی ہے آپ آکے دکان پر مشاہدہ کرسے ہیں محمد کیاب مارٹ ایک سو تیرہ سالہ فرم ہے جو ابھی تک چار جنریشنز خائم و دائم ہیں انشاءاللہ آگے بھی رہیں گی ہم دعا کرتے ہیں تارے مسلمانوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی عمرے کا سیزن چالو ہے لوگ جوگ جر جوگ عمرے کے لئے جا رہے ہیں اس کی مناسبت سے ابھی سخت گرمی پڑھ رہی ہے کارٹن کے تھنڈے احرام نارمل جو ساڑھے ساتھ سو سے لے کے بارہ سو روپے تک ہیں وہ بھی دستیاب ہیں لیڈیز کے لئے ساڑھے تین سو روپے مرے پیکیج بھی آتا ہے پیکیج کے اندر کئی لوگوں کے پاس سامان رہتے ہیں وہ حچ کو جاتے وقت پیکیج لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ احرام کے لئے کبھی بھی آ سکتے ہیں محمد کے آپ مات کے اندر یہاں پر احرام دبازت والا بھی ہے پتلے والا بھی ہے نرم والا بھی ہے جیسا آپ کی گنجائش ہے جیسا آپ کو کافرڈبل ہے لوگ آپ کو ہم یہاں پر ڈیمو کرا کے پنا کے جو اگر فسٹر ممرے کو جا رہے ہیں ان کے لئے سہولت بھی ہے ہمارے سیلسمن آپ کو پہنا کے اتمنان کرا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ پہلے گائٹس کے لئے بک چھپے تھے مگر اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ گائٹس کے اب ضروری نہیں ہے عمرہ اتنا آسان ہو گیا ہے جانے کے بعد ایک کو ایک دیکھ کے ایک کو ایک دیکھ کے انشاءاللہ اب وہ گائٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے ہمرا سلف جا کے کر سکتے ہیں اگر کوئی یہاں سے اپنا ویڈیو سے بمبائی دیکھ رہا بمبائی بھی ہم بھیج سکتے ہیں ٹرانسپورٹ آج کل پورا انڈیا میں ہے آپ کو کئی دنیا کے انڈیا کے ہر کونے میں ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی 48 گھنٹوں میں ان کے مقام پہ پہنچ جاتا چاہے وہ 2400 کلومیٹ رہندو 3000 کلومیٹ آسام رہندو بہرامپور رہندو رائیپور رہندو کانپور رہندو رامپور رہندو کئی بھی تو آپ کو 24561401 یہ نمبر پہ آپ کھول کرو پھر اخط ریپیٹ کرو آپ کو 24561401 ہیدر آباد کا کوڈ نمبر لگائی ہے 040 اس سے آپ کو کاساری معلومات ہو جائیں گی ہمارے اگزیوٹو بیٹھے ہو رہتے ہیں یہ لین پہ آپ کو جو جواب دینا ہے صحیح جواب دیتے ہیں آج کل جانیمات خراب نہیں ہونا بلکہ اس کے اوپر چاندنی کا پارٹ لگا رہے ہیں وہ چاندنی کا پارٹ بھی ایویلیبل رہتا ہے وہ پچاس روپے میٹر سے پچھتر روپے میٹر تک رہتا ہے آپ کو جتنی لیندھ ہونے کا ہے سو میٹر کی پچاس میٹر کی کیسا لینے کا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جانیمات کی حفاظت کے لیے تاکہ آئندہ نماز جمعے کے جمعے کو میں تو خاص کر بولتا ہوں لوگوں کو جانیمات میں کھلی رکھیں تاکہ لوگوں کے ایک برینچ محمد کیاپانٹ مین مدینہ سرکل پہ آنے کا ہے آپ کو پانچ لاکھ دو اس کا پوسٹ کوڈ نمبر ہے پین کوڈ نمبر ہے چانمینار کے دامن میں جیسے چانمینار جتنا پرانا ہے محمد کیاپانٹ بھی اتنی ہی پرانی ہے ماشاءاللہ اور اس کی ایک برینچ بازار گھاٹ میں بھی ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں بازار گھاٹ بھی